موسیق خدا ہم نے آپ کی اسلامتی ہو ڈیسائپلشپ ٹینی کورس کا سوال نمبر 89 یعنی 89 اور سوال ہے نجات کے لیے موثر ہونے کے لیے کلام کو کیسے تلاوت کیا جائے اور سنا جائے اس کا جواب ہے کلام کو نجات کے لیے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ہی احتیاط سے اس پر توجہ دیں اپنے آپ کو تیار کریں اور سمجھنے کے لیے دعا کریں ضرور ہے کہ ہم اس کو ایمان اور محبت سے قبول کریں اپنے دل میں بطور خزانہ جمع کریں اور اپنی زندگی میں اسے عملی جمع پہنائیں اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت امسال آٹھ باب اور اس کی چونتی سائے سے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر کھڑا ٹھہرا رہتا ہے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے پہلا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آئے سے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے پس ہر طرح کی بد خواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بد گوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانے خالیس روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے زبور ایک سو انیس اور اس کی اٹھرہ آئت اور اس میں یوں لکھا ہے میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے عبرانیوں چار باپ اور اس کی دو آئت اور اس میں یوں لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوش خبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کوئی فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دوسرا تنسلنکیوں اس کا دوسرا باپ اور اس کی دسویں آئت اور اس میں یوں لکھا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کو نجات ہوتی ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے زبور 119 اور اس کی 11 آئت اور اس میں یوں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے یعقوب پہلا باپ اور اس کی 25 آئت اور اس میں یوں لکھا ہے لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے خدا مد آپ کو بڑی برکت دے موسیقی